پنڈی سٹاپ سے خبر دیں گے وزیر علیہ مریم نواز کی شہری صوبیہ منیر کی رہائش کا آمد ہوئی صوبیہ منیر کی نئے اپنی چھت اپنا گھر پرگرام میں کرز کے لیے درخواست دی تھی اور قرآن دازی میں شہری صوبیہ منیر کا قرآن نکل آیا تھا مریم نواز اپنی چھت اپنا گھر پرگرام کی پہلے قسطیں نے صوبیہ منیر کے گھر پہنچ گئی وزیر علیہ مریم نواز نے صوبیہ منیر کو سات لاکھ پچاس ہزار کی پہلی قسط کا چیک دیا مزید احوال جانتے ہیں راو دلشاہد حسین سے جی راو دلشاہد پلکل جو موجود ہے پنڈی سٹاپ کی کوڑ لکپت کی اس گلی نمبر سات نمبر سات میں جہاں پر وزیر علیہ پنجاب نے دورہ کیا ہے اور اپنی چھت اپنا گھر پرگرام کے حوالے سے صوبیہ منیر نے اپلائی کیا اور ان کا قرآن نکلنے پر وزیر علیہ پنجاب نے ان کے حوالے کیا پہلا چیک جو کہ سات لاکھ پچاس ہزار روپے کا تھا اور یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ بورڈ بھی آج پہلا جو اس گھر کا لینٹر ہے وہ چکے ڈالنے کی تیاری کی جاری ہے اور اسی علیہ جو وہ چیک بھی فرام کیا گیا یہاں پر موجود تھے صوبائی وزیر حاؤسنگ بلال یاسن سے بھی بات کرتے ہیں اور بلال صاحب بتائیں گے کہ بڑی بات ہے اپلائی کیا اور اس کے بعد پھر ملنا بھی شروع ہوئے اس پروگرام سے کیا ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہے کتنے لوگوں کو جو اکوموڈیٹ ہو سکیں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی چھت اپنا گھر کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ ہر سال ایک لاکھ کا مارا ٹارگٹ ہے اور آج یہ بڑے ٹرانسپینٹ وی میں اس کی پورا اندازی ہوتی ہے اور اس میں صرف چودہ ہزار پہ منتلی اس کی انسٹالمنٹ ہے وہ بھی تین مہینے کے بعد دی جائے گی جتنا اس کا انٹرسٹ ہے جتنے اس کے ہیڈن چارجز ہیں سارے کے سارے گورنمنٹ پنجاب بیئر کرے گی یہ ہمارا ٹارگٹ تو پانچ سال پہ تو الحمدلہ اس کو انکریز کریں گے بٹ ابھی جو ٹارگٹ فکس ہوا ہے وہ ایک لاکھ جو ہے وہ گھر جو ہے نا وہ سال کا انشاءاللہ ہم دیں گے جی عمر صاحب آپ کا حلقہ ہے آپ کے حلقے کے جو باسی ہیں وہ مستفید ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں میں بڑا شکر گزاروں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو آج یہاں اور بلال یاسین صاحب کا جو آج یہاں پہ صاحب گلیاں نظر آ رہی ہیں پختہ سڑکے نظر آ رہی ہیں اور اب ماشاءاللہ لوگوں کو مکان اور جو ہے وہ بغیر کسی سعود کے جو ہے وہ مل رہے ہیں تو ہم ان کے ممنونوں مشکور ہوں ہیں کہ پنجاب کی بیٹی نے جو ہے جناب قائد پاکستان میاں محمد نواز صاحبی کو جو دختر ہیں انہوں نے پنجاب کی جو بے سہارا خواتین ہیں ان کے سر کی اوپر جو ہے وہ دست شفقت رکھا ہے اور انہیں یہ پیغام دیا ہے کہ یہ حکومت نہیں یہ ان کی خدمت ہے اور خدمت انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون میاں مریم نواز شریف کی تیادت میں جو ہے وہ کرتے رہیں گے سعودل شاہد آپ کا بہت شکریہ